اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ فزیکس ٹینٹھ کلاس میں یہ پانچوہاں پریکٹیکل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ہے فائنڈنگ فیٹ او باڈی یوزنگ پرینسیپل او مومنٹ مومنٹار کو بھی کرتے ہیں اور اس پرینسیپل کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے کسی ان نون باڈی کا ویٹ جو ہے معلوم کر دیکھئے یہ میٹر روڈ ہے اور یہ ان نون ڈبلیو ون اور نون بیٹ یہ ڈبلیو ٹو بن نیوٹن ہم نے رکھا اور یہ ویج ہے اس کے سہارے ہم نے اس کا سی جی معلوم کیا سینٹر آف گریوٹی اسی میٹر روڈ کو بیلنس کرتے ہوئے مکمل طور پر بیلنس کرتے ہوئے ہم نے اسے سی جی معلوم کر لیا اور سی جی ہمارا اوپر ہے اے پر ہم نے ان نون رکھا اور بی پوائنٹ پر ہم نے نون بیٹ رکھ لیا تو آئیے یہ ذرا فاصلے بھی دیکھئے جو ان نون کا فاصلہ ہے وہ اے سے ریپریزنٹ کیا گیا ہے اور جبکہ یہ نون بیٹ کا بھی اسی ہے تو آئیے یہ میں آپ کو پرینسیپل آف مومنٹ یا پرینسیپل آف ٹارک انٹی کلاک وائز ٹارک دیکھئے یہ ان نون جو ہے اس طرف کو جائے گا گومے گا ایسے اور یہ انٹی کلاک وائز لیکن یہ کلاک وائز ہے نون جو ہے یہ یہاں سے کلاک وائز گومے گا اور اس لیے اس کو کلاک وائز ٹارک یعنی انٹی کلاک وائز ٹارک اس ایکول ٹو کلاک وائز ٹارک ہوتا ہے اب ٹارک جو ہے وہ اس فورس یہ فورس اور یہ اس کی لینگت یہ مومنٹ آرم ہے یہ اس کا مومنٹ آرم اب یہاں پر اے سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں ڈبلیو ون کو اور ڈبلیو ٹو کو بی سے ملٹیپلائی کیا جائے گا تو یہ آپس بھی برابر ہے ان نون کیونکہ ڈبلیو ون ہے تو بھئی اس کی قیمت جو ہے اے کو ادھر لاکر آپ ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ابھی فارمولا میں دیکھئے گا یہ بات آپ پر یہاں ہو جائے گی کہ کیسے ہیں ابتدائی طور پر آپ کو تھوڑی سی گائیڈلس میں نے دے دی نو اب ہم پریکٹیکل جو لکھنا ہے آپ نے وہ کیا لکھنا ہے جی سب سے پہلے آپ نے اپریٹرز لکھنا ہے جی کب میٹر آٹ دے دیں مجھے ویج دے دیں اور ویڈ باکس ہے اور پھر ان نون ویڈ جو ہے وہ بھی دے دیں تو اب دیکھئے جی یہ آپ نے میٹر روڈ رکھا ہے اور اس کے پاس یہ ویڈ ہے اور یہ ان نون ویڈ ہے اور یہ نون ویڈ جو ہے ویڈ باکس سے آپ نے لیا ہے اور اس طرح اس کو اب اس کا پروسیجر لکھتے ہوئے فائنڈنگ تسیجی اور سینٹر آف گریوٹی جو ہے وہ آپ معلوم کریں گے تو میٹر روڈ بیلنسٹ آن دا ویڈ اور ویڈ کے اوپر اس کنارے کے اوپر جو ہے وہ آپ اس کو بیلنس کریں گے اور جس پوزیشن پر یہ بیلنس ہوگا تو پوزیشن آف تسینٹر آف گریوٹی اس فیپٹی سینٹی میٹر آپ نے فیپٹی سینٹی میٹر کے قریب جو ہے یہ ہو چکا ہے اور فیپٹی سینٹی میٹر پر یہ بیلنس ہے سسپینڈڈ نون اینڈ انون ویڈ اور اس کے بعد آپ انون جو ہے ویڈ اس کو بھی لٹکا دیا اور ادھر نون کو بھی لٹکا دیا اور تو دونوں کو لٹکانے کے بعد آپ اس کو بیلنس کریں کہ وہ بیلنس میں کیسے بیلنس ہوں گے تو ظاہر ہے کہ یہ جو مومنٹ آرم یہ فاصلہ ہے اور یہاں سے لے کر فاصلہ اب اگر آپ نے نون ویڈ کو ایک جگہ پہ ایڈجسٹ کیا ہے تو انون ویڈ کو آپ موم کرتے چلے جائیں گے اور جہاں پہ جا کر یہ بیلنس ہو جائے گا اس جگہ پہ آپ اس کو جب بیلنس کر لیا گیا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے جی نون ویڈ آپ کے پاس ہے اور و2 کو آپ نون کہہ رہے ہیں اور جبکہ و1 جو ہے وہ انون ہے اور اس کا معلوم کرنا ہے تو یہ آپ کا پروسیجر ہے جو آپ نے لکھنا ہے اس طریقے سے اب ہم نیکسٹ اس پر جاتے ہیں تو آئیے دیکھیں ابزوربیشن جو ہے وہ آپ نے اور ٹیبل بنانا ہے اب ٹیبل کیسے بنیں گا سسپینڈنگ پوزیشن جب بیلنس ہو تو سسپینڈنگ پوزیشن میں اب دیکھیں یہ ہے دس و1 کو آپ نے ٹین سینٹی میٹر پر تو یہ جو میٹر آڑ ہے یہ ہنڈرڈ سینٹی میٹر ہے اور دس دس کے سینٹی میٹر کے فاصلے پر آپ کو شو کروایا گیا ہے ایک ایک ڈیسی میٹر کو شو کروا دیا گیا ہے اور اس لیے آپ نے دس سینٹی میٹر پر یہاں پر اس کو لٹکا دیا گیا ہے ویزے تو سینٹی میٹر اور میلی میٹر کے نشان ہوتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو صرف سکھانے کے لیے جو ہے ایسی اس طریقے سے میٹر کو دکھایا گیا ہے اور یہ ٹین پر لٹکا دیا گیا ہے و1 اس آن نون اور و2 جو ہے وہ آپ کوئیں ستر پر سیونٹی پر اب یہ سیونٹی پر ہے تو اب اس کے بعد آپ نے ڈیسٹنس اے نکالنا ہے اب یہ اے ڈیسٹنس جو ہے وہ سینٹر آف گریوٹی سے لینا ہے یہ فیفٹی ہے اور یہ ٹین ہے اب اس کا درمیانی فاصلہ 50 میں سے یہ ٹین نکال دیں گے تو یہ اے کی قیمت جو ہے وہ چالیس بن جاتی ہے سینٹی میٹر اور اس کے بعد اگر بی کو آپ لیتے ہیں تو یہاں پر بھی جو ہے وہ سینٹر آف گریوٹی پر 50 ہے اور یہ 70 ہے اور 70 اور 50 کے درمیان فاصلہ جو ہے سیونٹی میں سے 50 نکال دیں گے تو سینٹر آف گریوٹی سے فاصلہ اس کا ٹونٹی بن ہے تو دیکھئے میں نے ایکزیمپل آپ کو بیری کلیر جو ہے یہ ایک اس طریقے سے آپ کو بتا دیا جب آپ و1 کی قیمت نکالتے ہیں تو اوپر ذرا پہلے یہ دیکھ دیجئے کہ یہ آپ کا جو پرنسیپل تھا وہ ہے و1 انٹو اے ہوگا و2 ملٹی پلائے بی ہوگا یہ دونوں آپس میں ایکول ہوں گے یہ انٹی کلاک وائس مومنٹ ہے اور یہ کلاک وائس مومنٹ ہے اور یہ دونوں پرابر ہیں و1 کو یہی پر رہنے درے یہ جو ہے یہاں پر ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور نیوٹن میں آپ کے اگر آپ یہاں پر نیوٹن رکھیں گے یہ یاد رکھئے جو ہمارا یہ ویٹ ہے یہ ون نیوٹن یہ ہنڈر گرام کا ویٹ ہے جو کہ نون ہے اور یہ ہنڈر گرام کو ہنڈر پر ڈیوائیڈ کریں تو ون نیوٹن جو ہے یہ بنتا ہے یہ اس سے پہلے بھی آپ کو کیلکولیشن میں بتا چکا ہوں تو و1 جو ہے جب آپ نے و1 جو ہے وہ معلوم کرنا ہے تو آپ یاد رکھئے و2 جو ہے یہ ون نیوٹن درج کر دیا بی کی قیمت جو ہے وہ ٹونٹی تھی وہ ٹونٹی آپ نے درج کر دی اور ڈیوائیڈ کر دیا آپ نے فورٹی سے جو کہ ایک ہی قیمت ہے تو ایک ہی قیمت آپ کی جو ہے وہ سنٹی میٹر میں فورٹی تھی تو جب آپ نے اس کی کلکولیشن کی زیرو پوائنٹ پائی نیوٹن جو ہے وہ یہ نکر میں اب اسی طرح انتہ سیم بھی آپ آپ نے و1 کو تھرٹی پر رکھا تھرٹی پر رکھا تو سینٹر آف گریوٹی سے ٹونٹی اس کا فاصلہ نکلا جب آپ نے و2 کو رکھا تو یہ سکسٹی پر رکھا لیکن سینٹر آف گریوٹی سے فاصلہ جو ہے وہ ٹین نکلاتا ہے تو یہ ٹین ہے اب اسی طرح ان سکیمتوں کو درج کریں تو و2 جو ہے وہ تو ون نیوٹن آپ کا ہے لیکن ٹین سینٹی میٹر جو ہے وہ اب یاد رکھیں یہ آپ نے سینٹی میٹر کو آپ نے میٹر میں کیوں نہیں تبدیل کیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بی اور اے دونوں جو ہیں سینٹی میٹر میں یہ دونوں کینسل ہو جائیں گے ہمارے پاس جو یونٹ بچے گا وہ نیوٹن میں بچے گا اگر ہم ان کے میٹر میں بھی تبدیل کر لیں تو پھر بھی یہ جو ہے یہ کینسل ہو جانے ہے اور اس لیے ہم نے اسی کوئی سینٹی میٹر کو ہی رکھا ہے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ جب اے اور بی جو ہے یہ دونوں سینٹی میٹر میں ہے اور اوپر نیچے ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں تو اس لیے یہ کینسل ہو جائے گا یونٹ ان کا تو ہمارے پاس صرف نیوٹن ہی بچے گا تو اب یہ 1 into 10 اور ڈیوائیڈ بائی 20 ہوگا تو یہ 0.5 نیوٹن ہی نکلتا ہے اور اسی طرح تیسری ریڈنگ کی طرف جاتے ہیں اگر یہ و1 جو ہے وہ 20 رکھا ہے تو یہ یہاں سینٹر آف گریوٹی سے 30 سینٹی میٹر پر اے نکلتا ہے اب اگر و2 کو آپ نے 65 پر رکھا ہے تو یہ سینٹر آف گریوٹی سے 15 نکل رہا ہے اب فارمولا لگائیے 1 into 15 1 newton یہ 1 newton w2 ہے اور اس کے بعد 15 سینٹی میٹر اور ڈیوائیڈ بائی 30 سینٹی میٹر جو کہ ایک ہی قیمت ہے یہ اس کو آپ نے ڈیوائیڈ کیا اب دیکھیں یہ 3 ریڈنگ ہیں اور ان کا ایوریج جو ہے وہ آپ نے نکالی ہے اور اس کی ایوریج جو ہے آپ کس طریقے سے جو ہے وہ 0.50 plus 0.5 plus 0.5 اور 3 پہ آپ کے 3 دفعہ کیونکہ 3 ریڈنگ ہے اور اس نے 3 پہ ڈیوائیڈ کیا تو 0.5 newton جو ہے وہ یہ آپ نے نکالی ہے تو آپ اس کا result نیچے لکھ دیں گے the weight of the unknown object is 0.5 newton اور mass 50 gram تو یہاں پھر آپ یہ لکھ دیں گے کہ یہ 50 gram ہے گراموں میں اس کو تبدیل کر ہی کیا جا سکتا ہے اور یہ 50 gram ہے کیونکہ جی کی قیمت سے ڈیوائیڈ کر کے آپ 50 gram جو ہے بنا سکتے ہیں تو thank you very much یہ تھا آج کا practical اسلام علیکم